اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان طاہرہ باس بلوچ ناظرین انتہائی افسوس ناقبر یہاں پر شامل کرتے چلیں کوڑ سلطان بیٹ گجی بستی زور میں دریائے سندھ میں بارہ سالہ بچہ ڈوب گیا لاش نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں ریسکیو ٹیم میں آپریشن جاری کر چکی ہیں دفتر پولیس میں ڈی پیو لیا سید علی رضا کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی طرف سے اجتماعی اور انفرادی طور پر مختلف مسائل پر درخواستیں پیش کی گئیں ڈی پیو نے فوراں درخواستوں پر سمات کی اور سائلین کے تمام مسائل توجہ سے سنیں اور احکامات جاری کیے کہ جلد جلد کاروائی کی جائے اور ریپورٹ پیش کی جائے راولپنڈی سے خبر شامل کرتے جلیں دورانے آپریشن ڈاکٹرز نے نو مولود بچے کی گردن کارڈ ڈالی راولپنڈی چاندنی چوک پر ارراسی ہسپیٹل میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عورت کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے ہسپیٹل لائیا گیا اور دورانے ڈیلیوری ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے کی گردن کارڈ ڈالی گئی ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے متاثرہ خاندان کو کاروائی نہ کرنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے متاثرہ فیملی کی طرف سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر نیلہ نے دورانے آپریشن غفلت برتی ہے ناظرین ایم آر نیوز ٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز موسیقی